موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے پرندگارِ عالم بانی علی جشن کی تمام حاجات پوری فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالیدہ من لجائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائیں مام بہنوں بیٹیوں کے یہاں حاضری بادشاہِ ممکنات قبول فرمائیں نامزامِ درمِ سخنِ جتنے عزیزان جتنے آباب جتنے بزرگ دائرہ بستی کے یا پور ملتان کے اس کاروان کا حصہ ہیں شہزادی سب کی نوکری قبول فرمائیں مجھ سے پہلے جنب آپ نے پڑھائے ہوئے جو نوکری ہے آپ کی جو تشریفہ بری ہے بعد میں سہری کا اعتمام ہے نماز کا اعتمام ہے مالک سب کی نوکریان قبول فرمائیں مجھے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں حسن بادشاہ کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی نہ پسند بھائی قاسم سے لے کہ آخری ماتمی تک اپیر کر رہا ہوں آمین کہنا میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیادت نصیر کرنا فرازِ آشتو بہتر زمین تھی گئی اجازت ہے مرشد سورت آلے پہ دو وجہ کے کٹنے سے بھونے ہی نہیں ہی نہیں دے جا گا جہاں مائیڈی ٹھہتا ہے کیوں دیتھے یہ ٹھہتی ہے میں پہنٹری سار بھی سار بیس ٹھیک ہے نا ہاتھ کھولیں ہاں بچلا خوشی نہیں تھی گا تیک ہواں جیڑے جاں تھی گا جیڑے جاں تھی گا ہاں لگتا بھائی فرازِ آشتو بہتر زمین تھی گئی علی ولی دی منور جبین تھی گئی شاواز شاواز پہنٹری سو ہائے نری شاواز پہنٹھوڑے بچلا ہی تھے بیٹھے گالے پر مزمیل نانسی میں ہوں یہاں کسی شیر زیادہ پڑھا ہے میں شیر کو شروع کر لیتی ہے فرازِ آشتو بہتر زمین تھی گئی علی ولی دی منور جبین تھی گئی رسول زابی نے کیتا ہے شکر دا سجدہ حسن جو رہ پہ ہے دنیا حسین شاواز شاواز تیرے بیر کھڑے ہو جائے میرے لگی اور بندہ ہاں چاوے آئے لگی جی ساتھ جی جی بچھڑے جی بھائی جان آپ جیئیں میرے مانی لالا یہ داد دا بہن شکریہ یہ اکھی گالی میرا ہاں بڑا تھاری مولا دی قسم میرا ہاں بڑا تھاری میں کوئی پہنچنگی لگ دی یہ گال ایک کو بندہ اکھی گال دے توجہ کرے جشنِ بلاہِ صاحبِ عرفان کے لیے گوارہ آئے بچڑا میں نمہ نمہ پڑی نمہ تیری بیعت ہوں ہاں ورنہ میں آرے بھالے اکمنجہ میں تو بات پہلی ربائی پڑی اکمنجہ میں تو میں صرف نصر کرندہ گیاں یقین کا لیکن ہونڈو بجے کہ ایک کٹڑے سے جشنِ بلاہِ صاحبِ عرفان کے لیے جشنِ بلاہِ صاحبِ عرفان کے لیے توفہِ کردگار کا رمضان گئے اور پھر پیر کون میرے بانی تی تی پیر آنے ہیں اندیو کا شپائی سلامت لو میرا بچڑا ہاں تم شیر کہلے دینا تم ایسی بھوڑنا چاہیے شہباز میرا بیٹا اللہ اکبر ہاں رمضان کوئی لفظ نہیں رمضان کے لیے جشنِ بلاہِ صاحبِ عرفان کے لیے رمضان چاچا ہوں دے کریانے علا یہ مہینہ جو ہے یہ رمضان ہے جشنِ بلاہِ صاحبِ عرفان کے لیے توفہِ کردگار کا رمضان کے لیے لیکسر تول جنگریزو توفہِ کردگار کا رمضان کے لیے اترا حسن کتاب سے پہلے دمین پر کاری بھی چاہیے تھا نا قرآن شہباز 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 جی 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 تمہیں حب سے ہائی دری ہائی دری جی بھائی جا جی تو آمد والی ہے قدمان دے آتے ہی مجھے حالیں میری جی جی ستا ہے جی وہ باہر لالا تھا کہیں دے تک مجھا سنین ہے میں تو دھارم میں ہوں پڑھ لے اللہ حال ملکے ویرون ہائے دری جی وہ میرونی ہے کاری بھی چاہیے تھا بھائی جا بھائی جا نے کار کرنے کے دل بڑا سیاہ کڑے میں کوئی وی با وی منٹو کار کر کے دے آرے فالے شیر پڑے بغیر نصر کیتے ہیں الفرس ہے شیر پڑ ہوا میں آیات کی صورت میں ہے تشکیل حسن کی ہے کوئی منٹو جو مجھے آیات اور صورت کی ردے جا دے جی بھی رون جی بڑی میرونی ہے آیا جی جی گھر جو ہے نہ ملے سوتا آنگی لگا لے آیات کی صورت میں ہے تشکیل حسن کی میرونی مفضل آیات کی صورت آیات کی صورت میں ہے تشکیل حسن کی شپیر بنا کان ہے تمثیل حسن کی آیات کی صورت میں ہے آیات کی صورت میں ہے تشکیل حسن کی آیات کی صورت میں ہے تشکیل حسن کی شپیر بنا کان ہے تمثیل حسن کی جاگنا جب حسن کے اظہار پہ تول جاتا ہے رامان پھر فرش پہ ہو جاتی ہے تنزیر مامنا مل جی یہ وہ آخری ہاں کا شوریہ کالا ہاں تجھے رہنے جی بیلن سیبیلہ دسمان دین میں کی بھائی جان سکو بھائی سارے سارے ہائے مری اس سے آکے پڑھوں آپ بولیں بھائی جان تو بادہ ہوا ہے اس سے آکے پڑھوں اور مر پر بیلان کرنا ہوں جس دن سے ارتو زبان میں شیر ہو رہا ہے شائری میں نصر میں عدب میں علم میں کسی علامہ کسی ذاکر کسی شائر میں آج سے پہلے یہ بات کی ہو شوقت داد نہیں لے گا میں آپ کے بچوں کی جگہ ہوں مر پر بیلان کرنا میرا اپنے گھر ہے نہیں بولو گے تو کیا ہو جائے گا میں شرطہ کس بندے کا مقروض رہوں گا جسے سمجھ آئے اور وہ بول پڑا حسن کو حصن بلایت کا ذہن کہتے ہیں حسن صاحب آپ کو کرسی دوں یا نہیں میں آپ کو یہ کرسی دیتا ہوں بیٹا تم دروازے پہ جو کھڑے ہو سیل لے کے بیٹا تم در آگے پیچھے ہو جاؤ حسن کو یا تو مئیلس میں آ جاؤ یا وہاں سیل سے نا کھیلو دروازے پہ کھڑے ہو کے آ جائیں آ جائیں تو سیل لکھ سال ایک کرسی چاہ دیو اترا میرمانی جی یہ سہیں پر ٹھیک ہے یہ سہیں پر ٹھیک ہے آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں کوئی بات آ جائیں مولا شباہ دیں آ جائیں آ جائیں جی حسین کو مجھے دیکھنا ہے کیا کہے میں حسن کو حسن حسن کہتے ہیں کلے کو ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن آمنا فمندہ خلاف حسنی آمنا منعذابی اللہ فرماتے علی کی ولایت میرا کلا ہے جو میرے اس طرح میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا علی کو مانے بغیر اللہ کے عذاب سے چھوٹکارا ہائے 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 شاماس شاماس حسن کو حصمِ ولایت کا ذین کہتے ہیں جو دل رواں ہیں وہ بے دل کا ذین کہتے ہیں حسن کو حصمِ ولایت کا ذین کہتے ہیں اتنے سارے شیر کہنے پڑھنے لکھنے بولنے والے لوگ ہی کچھے بیٹھ گئے ہو حسین کہتے ہیں یہی آنا چاہیے حسین کہتے ہیں میں اس کو مانتا ہوں گا بھائی یہی آنا چاہیے آیا کیسے یاسین جائش پہ توجہ حسن کو اس میں ورائیت کا ذین کہتے ہیں جو دل رواں ہیں وہ بے دل کا چین کہتے ہیں زمین پہ اتنے بڑے جنگ جو کی آمد ہے کہ جس کی چوب کے بڑن کو حسین رلاں ہیں زمین پہ اتنے زمین پہ اتنے زمین پہ جو دل یاری 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 ملت اکر ایسا بڑی مہربانی جس کی چپ کے بدن کو حضر جی وہ جو نہیں آلے جی میں مرتجب بولنا جس کی چپ کے بدن کو حسین کہتے ہیں یہ حسن تخلیق کا ہنر ہے فلک پیوں کی بریانے چاہا یہ مہربانی کاشو بھائی یہ حسن تخلیق کا ہنر ہے فلک پیوں کی بریانے چاہا قدم رسالت معاقہ ہو مگر امامت کی چاہ دیکھیں حسن سیم شب کہا خدا نے زمین پہ تشریف لے چلے نا حسن سیم شب کہا خدا نے زمین پہ تشریف لے چلے نا ہمارے دل کا یہ دل ہوا ہے کہ وہ ذرا اپنا نہیں ٹھ Coconut سیم شب کو شای مخط تشریف سیم شکریف سیم شکریف امیان ہاں بھئی کتنے شہر بے پڑھا حکمگار راضی ہیں بین وقت اپڑھا چل پہلی واری بے پڑھ دیں سون قرار کے فرزند نے دی ہے یہ تسلیح قرار کے فرزند نے دی ہے یہ تسلیح آفاق میں تاہشر محمد ہی رہے گا بھائی جان یہ حق پوچھے رہے گا بادشاہ حسن کا سب سے چھوکا موکر ہوں بادشاہ کو گواہ بنا کے کہہ رہوں ناز ہے مجھے اس بات میں کہ میرا طلب بنگلتان سے ہے اور سلام ہے آپ لوگوں کے اس پیار کو میں دنیا میں جہاں گیا ہوں میں نے یہ بات انہوں کی ہے کہ میرے اپنے گھر میں مجھے ایسے سنا جاتا ہے جیسے ڈنڈن میں سنا جاتا ہے قرار کے فرزند نے دی ہے یہ تسلیح آفاق میں تاہشر محمد ہی رہے گا نانا سے کہا فرز پہ آ کر یہ حسن نے اب کوئی کبھی آپ کو آفتر نہیں ہے آپ کے کیا کہنے میرے بچوں گے اپنے بچوں گے اپنے بچوں گے کاشی بھائی جیو آپ سب سلام ہے آپ کو آپ کو جو ہے آپ کو جو ہے آپ کو جو ہے حلیبہ 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 اور اپنے بچوں گے اور حکم گارتی کتنے قطع نہیں پڑھیں تو کیسا جانا پڑھتا جو سبیت کرنے والنہ میں قطع پڑھتے پڑھتے دی رضا جی 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 جیو میرے بچے جب جب جیو اللہ اکبر نانا سے کہا فرش پہ آتے ہی مہربانی بیٹا جیو بے نانا سے کہا فرش پہ آتے ہی حسن نے اب کوئی کبھی آپ کو شفقت مسکین نہیں لولا رکھنے ہوندھی سہری پچام نہیں بے جاری تھی ہا نانا سے کہا فرش پہ آتے ہی حسن نے لاکر ہی لولا رکھنے نانا سے کہا فرش پہ آتے ہی حسن نے اب کوئی کبھی آپ کو جی مولیوں کی جسیں مولیوں کی جسیں بھی آتے ہیں اب کوئی کبھی آپ کو اب تر نہ کہے گا بچپن میں محمد کی جوانی بھی یہی ہے مہربانی ممشکریہ سلامیں میری مجالیں میری مجالیں جی 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 بچپن میلانو کی تھی پیر درمانی آیا سبان اللہ بچپن میں محمد کی جوانی بھی یہی ہے بچپن میں محمد کی جوانی بھی یہی ہے بہرینِ بلایت کی روانی بھی یہی ہے آئمہ کی تعداد میں تو اس کا عدد پڑھ امام کتنے ہیں بارہ حسن کون سے امام ہیں دوسرے میں کہہ رہو بچپن میں محمد کی جوانی بھی یہی ہے بہرینِ بلایت کی روانی بھی یہی ہے آئمہ کی تعداد میں تو اس کا عدد پڑھ سانی بھی نہیں رکھتا ہے سانی بھی یہی ہے ٹی وی ہن جی ٹی وی ہن جی رہا سر سب کے چکو بھائی سلام خرامید ہے ٹی و ٹی و انہوں نے پیار کھڑے ہو جب اپنے ربستے ہیں انہوں نے بولا کروں ہائے دری بڑی مہرمانی بھائی جان ہوں شکریہ ساجر بھائی اسمہ داد دیتی ہے بھائی پہلی بھائی سانی پازٹے بھائی بہرینِ بلایت کی روانی بھی یہی ہے آئمہ کی تعداد میں تو اس کا عدد پڑھ سانی بھی نہیں رکھتا ہے مجھ سے ایک لوگایی کھڑا بھائی جان اجادت لے ہو تو پڑی نہیں بھائی جان بھائی جان بھائی جو تسلیت ہے کھڑی ہے اس گھر کو سوچنا ہی نہیں ماننا ہے بس بھائی جانتی ہے ماننا ہے بھائی جانتی ہے جی جی ہاں لالہ یہ پکڑ ہے یا یہ نمچہ سے ٹھے پڑھندی با بی با مجل سے جی آخری حسن لے گئے اداد لالہ ہی دوسرہ آپ کر گئے جین دے رہا ہوں اعلان ہو رہا ہے تھینکیو تھینکیو بڑی مہربانی چلو شکر ہے یہ شاہدو سرابی ہے چلا تو یہ ایک اور بات سنو چل اگر تو اس کے اچھا بہتا حاضر وہ بھی پڑھ دیں گے زہرین کے وقفے میں جو اتروں گا زمین پر سہرین کے وقفے میں جو اتروں گا زمین پر سجدہ مجھے سجاد کا سرداد گئے گا کرو سلام آپ بچوں پارے کرو سلام جیو مرطان وارو مرطاز آباد وارو جی جیو جی لالہ حسین اصدرہ بھی ہے اب جو جیلان گور نصمتی میں دولی ہے بھوڑا نے شہر آباد ہوں نے قاشم شاہ مالکوں کی قسم ہے میں قبردگ راضی ہو گیا کی بچڑا ماں کو آتے ہوئے حسن نے آر سے کہا ہے زہرین کے وقفے میں جو اتروں گا زمین پر زہرین کے وقفے میں جو اتروں گا زمین پر زہرین کے وقفے میں جو اتروں گا زمین پر سجدہ مجھے سجاد کا سردار کہے گا اممہ یہ میرا حسن ہے یا تیری طہار میں آبھی چکوں گا تیرا روزہ بھی رہے سجدہ مجھے سجدہ سجدہ مجھے سجدہ مجھے سجدہ مولا حسن نے شہولا حسن نے خلوزہ بڑی مہربانی حسین کو آئے میں کتاب پڑی گئے میں اپنے لفظوں سے زامن کھڑا ہوں اممہ یہ میرا حسن ہے یا تیری طہار آبھا آبھا کیا کہتے ہیں آبھا آئے 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 کیا بات ہے یا ایک بھائی میں دعا کی جائے گا جس کتریشن میں جس کے ابھی اممہ یہ میرا حسن ہے یا تیری طہار آبھا میں آبھی چکوں گا ایک نماز ایسی بھی پڑی ہے میرے علی بادشاہ نے جس میں نماز پڑھتے ہوئے زکاة دی ہے علی اس کے بجے گرمپی سی بہت ہے اللہ کا گھر تھا بھوکا بندہ تھا بندے نماز پڑھے تھے علی بھی نماز پڑھے تھے اس نے کہا اللہ کے بندوں کئی دنوں سے بھوکا ہوں یار مجھے کچھ کھانے کو دو لوگ بھی نماز پڑھتے رہے علی بھی نماز پڑھتا ہے اس نے دوسری بار کہ اللہ کے بندوں میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانے کو دو بندے بھی نواز بڑھتے رہے علی بھی نواز بڑھتا رہا تیسی پار اس نے آسمان کی طرح دیکھے کہا میرے اللہ کا بار ہے نا تیرے گھر سے کھانی جا رہا ہوں دو دو پر تیرے بندوں سے روٹی مان چکا ہوں بھوکا ہوں گرسنا ہوں پیاسا ہوں پہنے کو کپڑا نہیں ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے بچے خاک کو مر رہے ہیں تیرے گھر میں تیرے بندوں سے روٹی مانگی ہے تیرے بندے میری آواز سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں مجھے نہیں پتا کوئی جواب ہی دیتا تیرے بندے جواب نہیں دیتے ہیں پوٹو کچھ دے اس نے کہا پوٹو کچھ دے علی نے آتا کرتا میں پڑھ دوں شوقت نام ہے میرا یہ سیڈی بن رہی ہے ان نے کہا مالک پوٹو کچھ دے خدا نہ خاص تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی اللہ ہے سوری مادرت خانوں میں بہت ساری معافی میں اس سے یہ مرادی رہا کہ علی اللہ ہے سوری ناراض نہ ہونا بے شک داد کراستہ بندوں جائے تو میں معافی مانگی کہہ رہا ہوں ہوا کیا ہے وہ بندوں سے مانگتے علی دیتا نہیں وہ اللہ سے مانگتے علی ہاتھ آگے کرتا ہے ہوا کیا ہے علی نے دیکھ کر اسے انگوٹھی اسات سے فکر سلاح دی ہے جہاں خود آتا وہی علی تھا تب ہی علی نے ازہ کھان اکرام شبیلی آمدان بڑھو انگسرین دی ہے تمہاری تو جو بچے بھی سے کھڑے آدم دلے راضی انہیں اندر دے جی وہ بہت اللہ اکبر اللہ اکرام شبیلی آمدان بڑھو سارے بلائے موسیقی 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 ہائے نری جیوے مچھلا زیادری ہوگی خیار ہوگی ہائے نری علی نے دیکھ کر اسے امتھی اساس فکر سلام دیئے جہاں خدا تھا وہیں علیہ تھا تو بھی علی نے زکاة دی اللہ اکبر بازین میں آگئی علی وہ ہے جس نے نماز پڑھتے ہوئے زکاة دے دی میں کہہ رہا ہوں حسن کے حسن حسین میں ہے خدا کی ساری صفات یک جان مہربانی یک جاتے بولنے آلے شکریہ نہ 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 مجھے دیکھنا آکی سوری باہ ختم بیٹا دس بارہ منٹ اور گڑی دیکھ رہا ہوں میں حسن کے حسن جی بیس منٹ رہ گئے ہیں پتہ مجھے حسن کے حسن حسین میں ہے خدا کی ساری صفات یک جان نہار چہرہ تو لیل زلفیں ہوئے ہیں دن اور رات یک جان جی پی رہا ہوں ٹینک یو بیٹا ٹینک یو بیٹا نہار چہرہ تو لیل زلفیں ہوئے ہیں دن جی میرمانی جی میرمانی ہوئے ہیں دن اور رات یک جا وہ انتہائے علی کا پیکر یہ امتدائے حسن کا مندر وہاں نماز اور زکاة یک جا یہاں پہ سوم و سلام کھر آنے پہ ساندہ ٹینک یو بیٹا ٹینک یو بیٹا ہاں بینی تیر ہاں کتے میں پڑھ رہی نمیں تیرہاں کتے نمیں پڑھے نمیں چور نمیں پڑھوں اے موڑ کیا کی نظم جتنی نظم آنکھ ہو بیٹا تو نیاز سیاہ دالے کن کرو نے انتا نام کہ چلو میرے موڑ بنے اے موڑ پڑھے 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 تو جو آنکھیں موڑ پڑھے جو دیدہ نہیں پڑھے سفر تو بلے ہوں نا کہ یاسین شاہد ہے نیاز بھیجوائی ہے میں کہ کیا اگجوتی ہے اے موڑ پڑھے جو احمدہ قبول ہے اوہ بسم اللہ بسم اللہ یا علی ملک فیلہ دی امی ایمن صلوات علیہ سلام علیہ وہ مصدور ہیں جنہیں اس گھر میں مصدور رہتے ہیں امی دھیل ساری عزت دی ہیں یہ شہدادی فرماتی ہے حسن زہرین کے درمیانی وقتے والے وقت میں بطول کے ریل اسمت پہ قرآن بن کے نازل باخبر رسول کو ساری خبر تھی کوہنی کوہنے سے پہلے جانتے ہیں باخبر رسول کو ساری خبر تھی اظہار مسرد کے لیے گھر سے کنیزیں بھی دربار میں گئیں مسجد میں یہ اطلاع دینے کے لیے کہ حسن آگیا امی امن فرماتی رسول گھر میں تشریف لائے بچے کو اٹھایا خوش ہوئے خوشی کا اظہار کیا چومہ پیار کیا سینے سے لگایا آدان کئی حکامت کئی بچہ میرے حوالے کر دیا اور جانے لگی امی امن فرماتی میں نے دن میں سوچا کمال ہو گیا حسن اس گھر کا مصطفی بھی ہے مرتضی بھی ہے مرتضی بھی ہے سید بھی ہے سردار بھی ہے بڑا بیٹا بھی ہے آجل بھی ہے آلو بھی ہے غلی بھی ہے تکی بھی ہے نکی بھی ہے برگریدہ بھی ہے منتخب بھی ہے چھنا ہوا بھی ہے بیجا ہوا بھی ہے حسن کاک منتا ہے واپس جا رہے ہیں یہ بھی بڑا کوئی بات ہے بی بی کہتی میں دل میں سوچ رہی تھی تو سولہ کے پڑے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہاتھ مکے فرمتنے زلانہ سوچ ہم آئیں گے مگرے میں ان کے بعد بیلکل میں در سجادت ہے بڑا تھکت میں تشریف نہیں جائے گا بیلکل میں در سجادت ہے میں چودہ کو گناہ بڑا کہ گئے ان کے مجھے گناہ رونے کو ایک کروڑ بھی نتوی ہے اور میں ان بچوں کے پیار میں ان سے بہتر کر کے ہی آئے ہوں بی بی فرمتی رسول نے میں سر پہ ہاتھ رکھے کہا زرانہ سوچ ہم آئیں گے مگرے بین کے بعد یہاں خدا کو بلائیں گے مگرے بین کے زرانہ سوچ ہم آئیں گے مگرے بین کے بعد یہاں خدا کو بلائیں گے مگرے بین کے بعد تمہیں خبر نہیں ہے من یہ روضہ دار بھی ہے اسے لو آپ بلائیں گے مگرے بین کے بعد شاہ آشت شاہ آشت جی اور کبیر والے والوں اندرس نے دیئے تمہاری جی میں میں معاشر نہیں بھی رونا دی شراب حسن ولایت کا جام کہتے ہیں شراب حسن ولایت کا جام کہتے ہیں بڑے بڑے ہی سے اپنا ایمام کہتے ہیں آئے 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 شراب حسن ولایت کا جام کہتے ہیں بڑے بڑے ہی سے اپنا ایمام کہتے ہیں قسم خدا کی مدینے کے سب رضی اللہ میرے حسن کو علیہ السلام شاہ آشت رادی ملکے ملکے اسے سارے سارے چودہ قدے میں پڑے نہیں میں پانچری ہے چونہ قدے پڑھنا قسم خدا کی مدینے کے سب رضی اللہ میرے حسن کو تیری امکان پر ہے راج دھانی تیرے کیا کہنے آئے 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 پھر المتشاہ جی میں چونکے والے ہونا اے سلوٹ ہی میرا گازی بستہ کرے بچڑے جی میں تیری امکان پر ہے راج دھانی تیرے کیا کہنے خدا کی جان کا بھی تو ہے جانی تیرے کیا کہنے بولا کر مطاب بولا کر دکھ رہے مولا میں میرا بچڑا تیری امکان پر ہے راج دھانی تیرے کیا کہنے تیری امکان پر ہے ویرون پر ہوتھا مصرے جو تھا تیری امکان پر ہے راج دھانی تیرے کیا کہنے تیری امکان پر ہے راج دھانی تیرے کیا کہنے خدا کی جان کا بھی تو ہے جانی تیرے کیا کہنے حسن کو ہاتھ پر لے کر کہا یہ حسن اول نے امامت کی غزل کے فرد سانی پر نام نون خشت مئی دار دیزر اللہ و اکبر یہ واقعہ دل فریب بھی ہے یہ مرحلہ باوکار بھی ہے یہ واقعہ دل فریب بھی ہے یہ مرحلہ باوکار بھی ہے یہ دو محمد ہیں دو حسن ہیں یہ جزو اور کل کا پیار بھی ہے چکو بھئی آپ کی جیو کی قسم میں اچھا ہی لگ رہا دو مصرے پڑھ کے مجھے اچھے لگ رہا کہ میں اس کی نصر کروں اور مجھے اپنے گھر میں داد مل جائے جنہوں نے پالا ہے مجھے ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کہ میں اس کی مظر نصر کروں اور داد مل جائے نہ ملے تکہ تھی ویسی یہ واقعہ دل فریب بھی ہے یہ مرحلہ باوکار بھی ہے یہ دو محمد ہیں دو حسن ہیں یہ جزو اور کل کا پیار بھی ہے حسن جو دوش رسول پر ہیں یہ کون لکھے یہ کون سمجھے حسن جو دوش رسول پر ہیں تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے حسن جو دوش رسول پر ہیں یہ کون لکھے یہ کون سمجھے سوار جیسی ہوئی سواری سواری جیسا سواری سواری شروع ٹھیک تو ہارا مسئلہ ہے میں کو بانی آکھیں پورے ڈو وجہ کے کٹنے ہے نا کی اچھا چلو درود پڑھو ملکے بلندہ آواز نراز نہیں تھی وہ تہینہ میں وعدہ کی تھی ایک ازدار نواتمی نہ یہ پڑھ کے تو میں جتنے بان پڑھے میں دن حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین دیا حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین دیا وہ جس کے نام سے پکشش کا بھی یقین لیا حلی کے لبلے پیٹے نشان والوں سے کلم کی نوپ پہ لفظ امین جی اتوالے بجرے جی نہیں ملکے بڑھے میں دیا ملکے بڑھے میں دیا ملکے بڑھے میں دیا مہربانی بھائی مہربانی قیام قیام دین کی آماجگاہ مبارک قیام دین کی اے اے سنبھال کے رکھیں دانیال قیام دین کی آماجگاہ مبارک ہو قیام کی ساری حکومت کا شاہ مبارک ہو کہا یہ آج کی شب سیدہ سے خالق میں فدق کی جنگ کا پہلا گواہ بولا ملتان بولا دین شہر سننے آتا ہے قیام دین شہر سننے آتا ہے قیام دین شہر سننے آتا ہے قیام دین شہر سننے آتا ہے پہلا قیام دین شہر سننے آتا ہے رات والوں نے حسن کو ہمدھیر لمحوں کی پہلائش انہیں حسن کو اُلا دیا شام علی کا بیٹا تشیب لے آیا شام میں سہر ہو گئی علی کا بیٹا مہبانی انفرزارا ہم شکریہ سجد جیو علی کا بیٹا ہم ببر علی کا بیٹا تشیب لے آیا شام میں سہر ہو گئی اللہ اکبر بات شروع کر دی امر بنیاس نے میں ایسا میں ایسا شام کا حکم ایسا وہ ایسا وہ ایسا پھر اول اور پھر حکم انچھر جیل اپنے بارے میں بتاتے رہے ہم ایسے ہم ایسے ہمارا امیر ایسا ہمارا امیر ایسا گھنٹوں کی بات کے بعد امر بنیاس حسن کی طرف دیکھ کے در ابن رسول کچھ آپ بھی تو اپنے بارے میں بتاتے نا کہ آپ کے کیا فضائل ہیں حسن فرماتے ہیں فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کس سے ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے اپنی عظمت پہ کیے تفسریں جتنے ہیں تو نے میرے گھوڑے کے فضائل ہیں زیادہ ہیں جی بیٹا اللہ کرے یہاں مجھے جی میرے بچڑے جوانی ہیں مالو بیٹا پرنسی میں میرے بھوڑ کر قاضی ازہ نے دی حضو سے کر کے بولو ہائے ملی فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کس سے ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے اپنی عظمت پہ کیے تفسریں جتنے ہیں تم نے میرے گھوڑے کے فضائل ہیں اس سے الجھیں گے تو پھر موت کے پاؤں بھی پڑیں گے یہ چار میں سے پیچھے سے آقین ہیں مجھے کہیں یہ سعودی عرب سے کوئی ایران سے گشتبو کرتے کرتے سعودی حکمران نے ایران سے کہا ہے کہ ہم تم سے بھی لڑیں گے اور تمہارے امام زمانہ سے بھی جنگ لیں گے میں شایر آدمی تھا میرے نہیں سکا میں نے کہا اُنچھیں گے تو پھر موت کے پاؤں بھی پڑیں گے انوار کی مالاؤں میں پیتل کو جڑیں گے پتہ نہیں کیا تھا اس مصرے میں مختاب آئیں اس مندے سے تو شکایت کرتی ہے نہیں اس میں نہیں بولا میں نے کہا اُنچھیں گے تو پھر موت کے پاؤں بھی پڑیں گے انوار کی مالاؤں میں پیتل سے جڑیں گے اور بدبخت قبیلے پہ ہسی آتی ہے شاوکر مختار کے سہمے ہوئے قائم سے جیو بزر جیو بردو بردو بد وقت قبیلے پہ بد وقت قبیلے پہ ہسی آتی ہے شاوکر مختار کے سہمے ہوئے سالو جب اتنا کچھ ہو گیا بھائی جان اگر امر لاؤتا بڑے لات رالوے کو ایک ماتمی بندے آکھے میں ملک مختار دے حوانلال چار میں سے لکھے ہیں اللہ ہوں دے درجات بلند سرما رہے ہیں مالک دے بڑا کمال ذاکریں دار شاوان کو ملک مختار دفن تھے میں کارکس گڑا ہمتے میں کوئی مستاق شاورہ خوچھے بھی ملک مختار بیمار دیں دے رہے والا ٹھیک دیں دے رہے والا بیمار دیں دے رہے والا ٹھیک دیں دے رہے آئی دار شاوان ہے جو مولدی بارگاہ جڑا گے تو علی کے بارے کیا خیالیں میں کہے اس رات میں ہے حسن کے سلطان کی آمد ممکن حد اکبر کے قصیدے نہیں سنا دیں لگتا ہے کہا آلیہ نے آج علی سے یہ جشت مختار سے جہتا ہے لگتا ہے کہا آلیہ نے آج علی سے اچھا ٹھیک بس پوری نظم تھا نہیں پانچ بن پڑتے ٹھیک ہے دس بارہ میں گلفہ صاحب عزمہ صاحب سوری رازگی رویہ میں بھی سفرتے بڑھنے مگر سہری کر کے میں کو ملک ہی نہیں آجل نہیں نانو بچہ یاری دوستی وہاں کس طرح ہیں جو آئیں ہے وہ حسن کے عرش بری پر ہے جس کا نام گوھر ہونی اپنے بس سے جہے تھکی ہوئے طبیعت تو میں بس سکرے ہوں نکھی نہ کرائے حسین دوستی بار بار سارے آنکھیں تو میں نظم شروع کر دیتی ہے پچھا پانچ باند میں چھوڑی تن چھیمے باند تو میں گفتگو شروع کر دینا ہے وہ حسن کہ عرش بری پر ہے جس کا نام ہے وہ حسن کے جس کی ریایہ گفتگو شروع کر دیتا سیمام آقی تمہیں ہزاروں جش نصیبوں یار عشبت بھائی جان قرآن دی قسم سلام ہی میرا پورے رمضان کو سلام ہے یاسیم پورے پیدا کو سلام میرا بیٹا جی ضرور بھولا ہائے لڑی شام آش جی میرا بچنے جی جوانی ہے مانو لالا گاشن بھن پر دی قسم میرا لی دی دو ہزارہ سال جی ہوئی بچنے جی من دو آج آش بھائی معاشر کی صبح تک شوق راضی ہوگی مداری تنہ مشکل مجھل نجمی حد چام رضا شکریہ ہے وہ حسن کے عرش بری پر ہے جس کا نام بیٹا در کہا تھوڑا کہا بیا کا تھی ہٹھیک کر کہ ہے وہ ہرش مہربانی ہے وہ حسن کی عرش بری پر ہے جس کا نام میری سی داد بری تھی ہے وہ حسن کے جس کی ریایہ ہدا سی مام ہے وہ حسن کے جس کا ہے اب بی غلام ہے وہ حسن کے جس سے ڈرے اب بھی اہل شاہ جہا بولے اگر بولا کے لئے حق بندہ جو دکھ رہے حسن میں آئے ہوا ہے بولا اپنے نوکر اگر سبون دو نہ میں تمہارے بولنے سے پڑھا جاؤں نہ میں تمہاری تمہاری سبون ہو جاؤں ہے وہ حسن کے جس سے درے اب بھی اہل شام جس نے سلو کی ٹیک سے اونچ علم کی جس نے کلم کی ناؤ سے کو سر کلم کی جی میرا بچہ نانی جی ہو جی 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 ہو کبھی رہا میں آنے ہو نس 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 آخری آخری آلی شکریہ اللہ گرد رہا جا رہے میرا بچہ جس کو بھی نہروان جمل یاد ہے حسن جس کو بھی نہ ان کی دعوان کھول ہوئی تھا ہی بیٹھے بیٹھے تسان سبیشلی تسان ما بھی جانا تو ہمیں کو سولے حسن دے حوال نہ لیک جملہ آکھے ان کی دعوان کھول بابو بڑے بھراؤ جس کو بھی نہروان جمل یاد ہے حسن اس کی نظر میں آج بھی آباد ہے حسن اس کو بھی نہروان جمل یاد ہے حسن اس کی نظر میں آج بھی آباد ہے حسن تیری بہادری کی یہی ناد ہے حسن تیری بہادری کی یہی ناد ہے حسن اب باس بادشاہ کا استاد شاباش بڑی میرمانی میرے بچوں یہاں مجھے رہیں شاباش یہ ایکی قیمت تھی تو انہیوں نے شکر سنے گی شاباش بیٹھا حلی اللہ علیہ مجھ سے پول حلی علیہ مجھے اسے پول حلی اللہ علیہ اب بادشاہ کا استاد ہے حسن سب اہل شام دنگ تھے یہ رنگ دیکھ کر سب اہل شام میرمانی بھائی جان بڑا بڑا اکھا جان سب اہل شام دنگ تھے یہ رنگ دیکھ کر سرحو پہ آگئے یہ تھے ایک جنگ دیکھ دو بند پڑھ لیئے میں دین بند اور یاری مدہ سلحو پہ آگئے تیری ایک جنگ دیکھ کر کیا کیا حسن نے ہر مست کچ کلا کی کلا ہی لپیٹ دی ہاں بھی جانی نظم 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 کیمت دیکھ کچ کلا ہی کی میں نے کہا ہر مست کچ کلا کی کلا ہی لپیٹ دی لفظوں میں پرزلوں کی تباہی لپیٹ دی لفظوں میں پرزلوں کی تباہی لپیٹ دی شیطانیت کے موپے سیاہی لپیٹ دی نوکے کلم سے شاہ نے شاہی لپیٹ دی اے کوئی جو شاہی لپیٹ دی کی نمت ہے شاہی لپیٹ دی شاہی لپیٹ دی نوکے کلم سے شاہ نے شاہی لپیٹ دی اکا میں لالا کاسم بھی پر تکھڑا دا نہ بولے آکی نہ بولے واسی نہ بولے نے بچے نہ بولے نے جوان جتنے بزرگ میرے کاغنے اچھے چھونا لے بندے بیٹھو کیمپنٹ پیچھا بے گئے تو اٹھاؤں گے کوئی مصر دی کیمت چاہی دیئے میں پیدا نوکے کلم سے شاہ نے شاہی لپیٹ دی مارا کچھ اس طرح سے کیا کیا حسن نے مارا کچھ اس طرح سے ہر ایک بے زمین کو سفیانیت ترستی ہے رفظ امین مارا کچھ آئے ہاتھ اچھا را بھی ہو یار اب پیر آلے آپ جیو اب بچھرے جیو انسان دے تیرے اللہ حکمان اے بیرام خلو پہ گئے بیرام دی کے سمجھے چھونا بندہ ہاتھ اچھے 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 آئے جری مارا کچھ اس طرح سے ہر ایک بے زمین کو سفیانیت ترستی ہے بہت شکریہ باجان درمائی بہت مہرمائی میرا بڑا دل جا کے مجھے اس لفظ کی تو ہی قیمت ملے جتنی مل گئی میں بڑا راضی ہوں سفیانیت ترستی ہے حضرت بھائی جیو لفظ امیر کو کون حسن چپ چاپ رہ کے اہلِ جفا سے لڑا ہے تو چپ چاپ رہ کے اہلِ جفا سے لڑا ہے تو کیا شامیوں کے مدد مقابل کھڑا ہے تو توحید کے پڑاؤ میں اب تک پڑا ہے تو کیا شامیوں کے مدد مقابل چپ چاپ رہ کے اہلِ جفا سے چپ چاپ رہ کے اہلِ جفا سے لڑا ہے تو کیا شامیوں کے مدد مقابل کھڑا ہے تو توحید کے پڑاؤ میں اب تک پڑا ہے تو کب کس سے فیصلہ ہو کے کتنا بڑا ہے تو کب کس سے فیصلہ ہو کے کتنا بڑا ہے تو میں محسن بھائی یہ بات ان کا چاچو بن کے نہیں کہہ رہا آقی ممبر پہ کہہ رہا ہوں کوری کائنات توڑ کے میری تلی پہ لاکے رکھ دیں میرے بیعت کی قیمت نہیں کب کس سے فیصلہ ہو کہ کتنا بڑا ہے تو صدیوں سے جس کا نام ہی وحدت کے ساتھ ہے صدیوں سے جس کا نام ہی وحدت کے ساتھ ہے خدس حسین کا تیرے قدموں جی بھائی جی 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 خدس حسین کا نازیو خدس حسین کا نو جی نتیجہ اور یاد چلتے ہیں یہ بند مجھے پڑھنا دو ہاں کیک لے آو بے شک خدس حسین کا تیرے قدموں پہ ہاتھ کرو کرار کے پسر تجھے پانا محال ہے تیری وجہ سے سچ کی طبیعت محال ہے محسن بھائی سچ کی طبیعت محال ہے کرار کے پسر تجھے پانا محال ہے مجھے مجھے بھی سمجھے دیکھنا ہے کرار کے پسر تجھے پانا محال ہے تیری وجہ سے سچ کی طبیعت محال ہے تُو نور ہے عظیم ہے حق ہے کمال ہے تیری طرح سے تیری بہن بے مثال ہے تیرے کلم کی نوک سے جو بچ گئے تھے سر زینب زواں کی دیکھ سے سچ کی طبیعت محال ہے تیری جہاں تیری جہاں تیری جہاں تیری جہاں تیری جہاں تیری جہاں محرمانی عظمت یار تیری توجہ دا بہن شکریہ کلم کی نوک اور زبان کی دیکھتے دا دے وندہ یار بہن شکریہ اس گھر کا تذکرہ ہے ملایت کی آبرو آخری چھے مصر آخری ایک منٹ ہزاروں جشن آپ کو نصیب ہوں سہریہ نصیب ہوں ساری رات علی علی کیا ہے علی ہی نے کہا اسو کو اللہ بھی کرنا اٹھ گئے ہو ناراض ہو گئے کوشش کر آئے صبر نماز ہی پڑھا ہے ہاں یہ نماز اور وہ نماز متصل ہو جائے تو کیا کہے صلات این ہو جائیں گے دو نمازیں اکٹھی ہو جائیں گی اس گھر کا تذکرہ ہے ملایت کی آبرو عشق علی نماز ہے حسن حسن بزو ختم عشق علی نماز ہے حسن حسن بزو زہرہ کے لاتلوں کا ہی چرچہ ہے چار سو جا گا اور کر جہان میں پھر دیکھو بگو صوفیان ہے نہ اس کا پسر نہ یزیر ہے عمران ہے علی ہے حسن ہے شہیر بلو سخیلہ لائے بلو غلیwich لائے لائے اللہ 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 بلو بلو اللہ اللہ بلو اچھائی دے اندر کی جو دھمال ہے باہر سنائی دے اور یارب سخی کے ذکر میں اتنا کرم تو کر ہر ماتمی کو آج کر اندر 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 موسیقی